ناظرین این ایچ ون نیوز میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم میں ارشاد وانی ٹکٹی کمیشنر کبارہ نے لولاب کے تلوہ پورا کا اچانک دورہ کیا اور دوری کے دوران انہوں نے بدلکہ علاقوں میں موجود سٹیٹ لینڈ کو کھیل کے میدان میں تبدیل کرانے پر افسروں پر زور دیا اس موقع پر انہوں نے کھلا فرضی کرنے والوں کو کفیر کردار تک پہنچانے کے لئے افسروں کو ہدایت دی آپ کو بتائیں کہ شمالی کشمیر کے لال پورا لولاب میں موجودہ کہیں کنال آرازی پر مشتمل سٹیٹ لینڈ کا بہتر استعمال کرنے کے سلسلے میں عدالت آلیا نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت متعلقہ آرازی کو کھیل کے میدان میں استعمال کرانے کی اجازت دی گئی اس موقع پر موصوب ڈی سی نے کہا ہے کہ نوجوان کو صلاحیت کو برائی کار لانے کے سلسلے میں میدان کا محصر ہونا لازمی ہے ڈیپٹر کمیشنر کپوارا کے ہمراہ ایس ڈی ایم لولاب تحصیدہ لالپورا ڈی ایس بی سوگام و دیگر افسران بھی موجود تھے اس موقع پر یوت فورم لولاب اور سیول سوسائیٹی سے واپستہ لوگوں نے ڈیپٹر کمیشنر کپوارا کا شکریہ دا کیا جہاں پہ سرکاری زمین جو ہے جن پہ انکروجمنٹ کی ہوئی ہے اس کی ڈیمارکیشن نہیں چاہیے اور وہ بھی بچوں کے لیے واپستہ ہوئی ہے لوکل سرپنٹ میں میری پنچائر کمیٹی میری پنچائر کے سب لوگ نوجوان ہو بوڑے ہو شکر بزار ہے پہلے رینوڈ ڈیپارٹمنٹی کی جنہوں نے صاف شفاف طریقے سے اس کیس کو ہائی کورٹ آنربل ہائی کورٹ تک دے جائے گیا اور وہاں سے جو ریزلٹ آ گیا ہے وہ لوگوں کے حق میں آیا ہے اور صاف شفاف طریقے سے جو ریزلٹ آنربل ہائی کورٹ نے دیا ہے وہ دیا ہے بلکل سچ سچ کے بنیادل پر وہ ریزلٹ آیا ہے اور پلے فیلڈ جو ہے وہ ہینڈ آرڈیڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے اور اس میں کام جو ہے اس میں ہم نے پائنسے بھی ڈالے ہیں کام کے لیے ہم پہلے ڈیسل صاحب سے گزارج کرتے ہیں کہ اس میں ہم شروع ہونا چاہے تاکہ یہ نوجہ ہونے کے کھیلنے کے قابل بن جائے یہ بہت بڑی پرالن تھے ہمارے ہمارے پورے لال پورا میں خاص کر میری پنچائت میں یہ بہت بڑی پرالن تھی تو اس لئے میں شکر گزار ہوں میرے حل کے جو لوگ ہیں وہ شکر گزار ہیں چاہے ڈیسلٹ ایڈیسل صاحب ہو ایس ایس پی صاحب ہو چاہے ڈی ایس پی صاحب ہو چاہے ایس ایچو صاحب ہو چاہے ایس ڈی ایم لولاب صاحب ہو چاہے چاہے صاحب دار صاحب ہو میں سبوں کا شکر شکر آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس میں جو لگن سے کام کیا ہے دیکھیں یہ جو مسئلہ یہاں پہ چل رہا تھا تلوان پورا لال پورا میں ہم بالکل جو فیصلہ لیا ہم اس فیصلے کے بالکل ہم ان کا خیر مدن کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا انیسیٹیو لیا کہ یہاں پہ جو انکرویچمنٹ تھی یہاں پہ اس کو خالی کروایا اور یہ جو یہاں کا جو یوتھ ہے یوتھ کے لیے اس کو پلے فیلڈ کے لیے انہوں نے جو ہے آڈورز دیا ہے دیپارٹمنٹ کو کہ آپ اس کے لیے یہاں کا جو یوتھ حلال پر رہا تھا اس کے پلے فیلڈ کے لیے اس گراؤنڈ پر آپ تیار کیجئے ہم بالکل ایڈمنسٹریشن کے بھی شکر بزار ہیں اور جنہوں نے ان یوتھ کے لیے ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس طرح انیسیٹیو لیا کہ اس کے لیے جو ہے ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آیا کہ ہم ہائی کورٹ نے جو آرڈر نکالا تھا ہم ویلکم کرتے اس آرڈر کا اور بالکل یہ جو فیصلہ ہوا ہے بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے یہاں کے یوتھ کا لالپورا کا جو یوتھ ہے یوتھ کے لیے سب سے جو امپارٹنٹ بات جو ہے وہ یوتھ کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ لالپورا میں جو ہے پلے گراؤنڈ جو یہاں پہ ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے بلکل یہ جو پلے گراؤنڈ انشاءاللہ ہے ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ جو پلے گراؤنڈ بنے گا یہ ایک اچھا پلے گراؤنڈ بنے گا جس میں جو ہمارا جو یوتھ ہے اس میں جو ہمارا جو یوتھ ہے وہ یوتھ اس پلے گراؤنڈ کا بالکل جو فائدہ اٹھائیں گے اور یہاں پہ ٹیلنٹ بھی ہے ٹیلنٹ ہے یہاں کے یوت میں لیکن مسئلہ یہ ہے پرابلم یہی تھی کہ یہاں پہ پلیگراؤنڈ نہیں تھا کھیلنے کے لیے اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ پلیگراؤنڈ نہیں تھا اب ہم بالکل شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے بھی اور اس یوت کے بھی جس یوت نے اس کے لیے انیسیٹی لیا تھا اور آج ہم اس میں کامیاب ہوگئے جو ڈیسیجن جہاں تا تھے میری علمیت ہے وہ انریبل ہائی کورٹ نے اس میں ایک جیجمنٹ پاس کی ہے اور اس جیجمنٹ کو جو ہے گناونڈ لیول پہ ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سیول ایڈمنسٹریشن اور پلیس ایڈمنسٹریشن نے مل کے جو ایکزیکیوٹ کیا ہے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے تو اس فیصلے سے پورے علاقے کو بینفٹ ہے علاقے کے لوگ خوش ہیں ہم پورے علاقے کی طرف سے مرکج آقا فیصلہ میں لالپورا کی طرف سے زلہ سیول انتظامیہ اور پلیس انتظامیہ کا بہت مشکور اور ممنون ہے کہ انہوں نے آنریبل ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کو جو لوگوں کے مفاد میں ہیں اس کو عملانے میں کوئی دیر نہیں کی فیل فور اس کو عمل آیا بعد وہاں پہ چونکہ پہلے سے ہی ایک اسکول ہے اسکول کے بچوں کے لیے ایک پلی گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے تو ہماری یہی گزائری چاہیے گی ان چیزوں میں اس زمین کا پرابر استعمال ہو تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور اس میں جو ہے جو زمین نکالی گئی ہے اس کا صحیح استعمال بھی میں جمعہ انکشمی جیوتویل پیپ فورم جسے لوگ ریا فوق کے نام سے جانتے ہیں اس آن در پیاب آنریبل ہائی کورٹ کا اپنے ایڈمسٹریشن کا ڈیسی صاحب کا اور ایزریم صاحب کا اور ہماری جو لوکل تاصلدار صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے فرس لیے ہیں جو کہ ایک پرسنان لیول پہ وہ خود گئے اور خود جتنا بھی illegal انکروشمنٹ تھا وہاں پہ انہوں نے وہ اٹھٹیو کر کے انہوں نے اپنے ہمارے جوانوں کے لیے وہ تیار اویلیبل رکھا for the sports facilities ہائی کورٹ کو جتنا بھی بولا گیا تھا ہائی کورٹ نے اپنے جو پہٹس جو ہے آئکنفرم کر کے جو فیصلہ سنایا ہے وہ لوگوں کے لوگوں کے حق کے ہم آ registers ہائی کورٹ کے شکریہ گزار ہیں جنہوں نے آئا فیصلہ سنایا ہے کہ دی سی صاحب نے جو یہاں سے ایزریم صاحب ایزری مصاحب ڈی سی صاحب ایسے سپ صاحب آئا بیڈیو صاحب تاصلدار صاحب نے جو یہاں سے ریپورٹز بیجی تھی اس پہ جو فیصلہ سنائے ہائی کورٹ نے ہم ان کے بہت شکر گزار ہے چونکہ تلوان پولا اور لالپورا میں جو گراؤنڈ کی پرابلم تھی وہ سال ہوگی ہے اور ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو گراؤنڈ کی فیصلٹی ہے وہ ایولیبل ہوگی ہے ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں آنیبل ہائی کورٹ کا اور یہاں کے دسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے اور لولاو کے ایڈمنیسٹریشن کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے گراؤنڈ فیصلٹی جو ہے وہ یہاں دستیاب کر رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں والنٹری گروپ آف لالپورا کا پریزیڈنٹ ہوں ہم دسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے بہت شکر گزار ہے جنہوں نے ہماری دیری نے مانگ کو پورا کیا کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض جتایا تھا لیکن ہائی کورٹ نے حقائق جان کر ہماری حق میں فیصلہ سنایا تو ہم ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہمارے ایڈی ایم لولاب ایس پی کوپارا اور ڈی سی کوپارا کے تہی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اس میں ہمارا پورا ساتھ دیا اسی رپورٹ کے ساتھ ارشاد وانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر شکریہ و سلام شکریہ